اسلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں ہم یہ سیکھیں گے کہ ہم کس طریقے سے ai.com کی مدد سے ایک کیلکولیٹر بنانا سیکھیں گے اور اسے ہم لائف کریں گے ورسل.com پہ بہت آسان طریقہ ہے تین سٹیپس میں یہ کام ہمارا ہو جائے گا آئیے آپ یہ کہہ لیں کہ آپ تین ویف سائٹس کی مدد سے ہم یہ کام کر سکیں گے تو سب سے پہلی ویف سائٹ ہے ہمارے پاس ai.com ٹھیک ہے یہ میں نے لاغ ان کر کے آپ کے سامنے اس کو میں نے اوپنگ کیا ہوا ہے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں آپ بھی جب لاغ ان کریں گے تو آپ کے سامنے بھی ایسے سکرن آئے سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ پر پرامٹ دینا ہے ai.com کو اور جیسے کہ میں دے رہا ہوں کہ make me a simple calculator in html and css ٹھیک ہے یہ میں نے پرامٹ دیا گیا مجھے ایک simple calculator بنا دو کو ۔tml اور css کے ذریعے that I can make live on ورسل ڈاٹ کوم یہ اضافی ہے اگر آپ نہیں بھی رکھنا چاہیں تو تب بھی کام چلے گا میں نے اس کو بتا دیا کہ میں کروں گے کیس سے ٹھیک ہے میں نے اس کو خود ہی بتا دیا آپ اگر آپ پرامٹ یہاں تک بھی دیں تب بھی کام چلے گا کیونکہ ہماری بات پوری ہو رہی ہے کہ میں ایک بھی یہ سیمپل کیلکلیٹر انہیسٹی ایمیل این سی ایس ایس یہ کرنے کے بعد میں انٹر کروں گا تو چاہے جی پی ٹی یا اے آئی ڈاٹ کم اپنا کام شروع کر دے گا اور مجھے کچھ ہی لمحوں میں ایک کوٹ بنا گئے دے گا آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کوٹ جو ہے وہ رائٹ کر رہا ہے خود سے اور جیسے ہی کوٹ مکمل ہو جائے گا تو میں اس کوٹ کو کوپی کردوں گا اور اپنے پاس نورٹ پیٹ فائل میں اس کو سیف کرلوں گا دوستو یہ کوٹ چاہے جی پی ٹی chilly پی ٹی نے لکھ دیا ہے اب میں اس کو جلدی سے جو ہے وہ کوپی کر لیتا ہوں یہ کوپی کوٹ ہے ٹھیک ہے میں اس پر کلک کروں گا تو یہ جو کوٹ ہے یہ میرے پاس کوپی ہو گیا اب میں کیا کروں گا کہ میں نورٹ پیٹ جو ہے وہ کھوڈ لوں گا اور یہاں پر میں یہ کوٹ ہے اسے پیسٹ کر دوں گا جو میں نے کافی کیا تھا ٹھیک ہے یہ کرنے کے بعد اب میں اس فائل کو سیف کر دوں گا index.html کے ساتھ index.html ٹھیک ہے اور all files کر دوں گا میں ایک فائل پہلے سے بنی ہوئی میں اس کو سیف کر دوں گا rewrite کر دوں گا ٹھیک ہے چیٹ جو پیٹی کا کام تو ہوا مکمل ہم نے یہاں پہ کوڈ حاصل کر لیا اب ہم جائیں گے github پہ ٹھیک ہے github لکھیں گے آپ انٹر کریں گے پہلا جو لنک ہوگا اس ویف شیٹ کا آجائے گا اور یہاں پہ اگر آپ کا اکاؤنٹ نہیں بنا ہوا تو آپ اپنا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں بہت ہی سیمپل ہے اکاؤنٹ بنانا فری میں اکاؤنٹ بن جاتا ہے اور اگر آپ google user ہیں تو آپ اپنے google کے ذریعے بھی login ہو سکتے ہیں میں نے بھی یہی کیا تھا تو single click کے ساتھ ہی میرا اکاؤنٹ بن گیا ٹھیک ہے جب آپ اپنا اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں تو آپ کے سامنے کچھ ایسی سکرین آتی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم new پر click کریں گے تاکہ ہم اپنا جو code ہے اسے اپلوٹ کر سکیں سب سے پہلے آپ یہاں پہ repository بناتے ہیں ٹھیک ہے repository آپ سمجھیں کہ جس میں آپ کا تمام project کا ڈیٹا ہوتا ہے جیسے کہ یہاں پہ آپ کو repository کی definition ہی ہوتا جاری ہے repository contains all the project files including the revision history ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ اب مجھ سے پوچھے جارے ہیں کہ بھائی اگر آپ repository بنا رہے ہیں تو اس کا نام کیا ہوگا تو میں لکھ دوں گا simple calculator ٹھیک ہے تو یہ میرے ہی domain میں چیک کرے گا کہ یہاں بھئی آپ نے کہیں replicate تو نہیں بنا رکھا پہلے سے تو چونکہ simple calculator پہ پہلے بار بنا رہا تو یہ جو link ہے یہ available ہے description دینا چاہے تو آپ description دے سکتے ہیں optional ہے یہ ٹھیک ہے اس کے بعد آپ چاہے تو اپنی جو repository اسے public کر دیں private کر دیں آپ کی مرضی ہے میں اسے public رکھوں گا اگر میرے پاس readme file ہے تو وہ بھی میں ڈال سکتا ہوں لیکن میرے پاس readme file ہے نہیں کیونکہ simple سی ایک ہی file ہے میرے پاس اگر آپ کا project کوئی بڑا project ہوتا ہے تو آپ دوسرے کی help کی نہیں file add کرتے ہیں ٹھیک ہے جس میں آپ کو description ہوتا ہے اس کے بعد یہ دونوں option ہم ایسی رہنے دیں گے اور ہم create repository پر click کر دیں گے ایسا کرنے سے ہمارے سامنے ایک اور screen آتی ہے جو کہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں یہ وہ screen ہے اور آپ یہاں پر upload an existing file اس پر click کرتے ہیں ٹھیک ہے اسے میں click کروں گا ایک uploader آ جائے گا برے سامنے اور میں یہاں پہ اپنے file کو simply import کر لوں گا آپ کے file index.html import ہو چکی ہے اور آپ یہاں پہ commit changes پر click کر دیں گے آپ کی file یہاں پر آگئی ایک ہی file تھی آپ دیکھ بھی سکتے ہیں وہ نظر آ رہی ہے آپ کو ٹھیک ہے اب ہم یہاں پہ code پر click کریں گے اور یہاں سے ہم یہ link copy کر لیں گے ھیک ہے ھیک ہے ھیک ہے ھیکٹی ٹی پی اس کا link click کریں گے تو یہ ہمارا جو link copy ہو گیا now ہمارا دوسرا مرحلہ بھی مقامل ہوا ai.com اور github .com اب ہم اپنی تیسری ویب سیٹ پہ جائیں گے جو کہ word sell .com again اس ویب سیٹ پر بھی اکاؤن بنانا بہت آسان ہے simply آپ اپنے اکاؤن کو اپنے جی میل یا گوگل یا جو بھی آپ ای میل آئی ڈی ہے اس سے آپ اپنے اکاؤن کو create کر لیتے ہیں پھر وہ آپ سے ایک code مانگتا ہے جو آپ کے mobile پر آتا ہے اور mobile پر آپ جو code input دیتے ہے تو آپ کی اکاؤن create ہو جاتا ہے یہ اتنا آسان ہے اور جب اپنے اکاؤن بنا لیتے تو کر رہا تھا تو آپ confused نہیں ہو یہ کہ کی کی ہے now add new پہ klik کریں گے اور project پر klik کریں گے ٹھیک ہے اچھا جب آپ اپنے اکاؤن بناتے ہیں تو اس کو connect کرنا پڑتا ہے github سے میں چکے کر چکا ہوں تو آپ کو نظر آرہا ہے لیکن آپ جب first time اکاؤن بنا کے github سے connect کرنا ضرور ہے اگر warning کریں گے تو چلے گا نہیں ٹھیک ہے تو add github اکاؤن پہ klik کریں گے اور آپ کے سامنے سکرین آ جائے گی اور سکرین آپ کے اکاؤن کو connect کر دے گی آپ کے ورسل سے بہت آسان سٹیب کوئی rocket سائنس نہیں اس کے اندر اور ہمارا ٹٹوریل اس پر موجود ہے رہا اندر لنگ پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں میرا account github سے connected ہے تو میں اسے select رہنے دوں گا اور یہاں پہ میں اپنی جو repository ہے اسے import کر لوں گا یاد آپ نے link copy کیا تھا وہ link آپ یہاں paste کر دیں گے یہ link آگے اور یہاں پہ میں اپنے اس repository کا نام دے دوں گا جو کہ ہوگا simple calculator یہ کرنے کے بعد میں click کر دوں گا اور یہ پہلے سے موجود ہے دیکھیں اس نے error دے دیا اب میں کر دوں گا کہ my simple calculator I hope کہ یہ available ہوگا یہ available ہے اب deployment کا عمل شروع ہو گیا یہ خود کار عمل ہوتا ہے آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ دیکھیں deployment ہو رہی ہے اور یہ پہش ہو جاتی ہے لیجی جناب آپ calculator ہے آپ calculator وہ تیار ہو گیا اور یہ calculator ہے سیمپل سا میں اس click کر دوں گا تو یہ ایک جو calculator ہے یہ دیکھیں میرا جو domain تھا my simple calculator dash orping dot versal dot app یہ آپ کا simpel calculator ہے آپ نے دو نمبر دی 45 and 55 plus result آگیا ٹھیک ہے minus کیا تو یہ آگیا multiply کیا تو یہ آگیا اور divide کیا تو یہ آگیا تو کتنا آسان ہے آپ نے دیکھا کہ آپ پروگرامنگ کی بغیر آپ نے اپنا ایک سیمپل calculator بنالیا کس کی کرتے ہیں وہ آپ اس قابل ہیں کہ اندرب بنجد میں آپ کو اس قابل کیا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں تو اپنی صلائیت کو استعمال کیجئے positive way میں اور tutorial دیکھنے میں بہت شروع بہت بہت شروع شروع بہت